موجودہ حالات کی جانب اشارات کرتے ہوئے بہت سے ایسے حوالے ملتے ہیں ہمیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت گردش کر رہے ہیں اور مین سٹریم میڈیا پر بھی ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کافی کتابیں ایسی سامنے آئی ہیں جن کے اندر کوئی 1980 میں لکھی گئی ہے کوئی 1755 میں لکھی گئی ہے کوئی 1551 میں لکھی گئی ہے ایسی کتابوں کے حوالے بھی دیے جا رہے ہیں سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ لوگوں کا جھکاؤ جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت ان پیشنگوئیوں کی جانب بڑھ رہا ہے کیونکہ سیچویشن ایسی ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی گمراہی کی جانب بڑھ رہے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے اسی لئے ہم یہاں اس ٹرانسمیشن میں اس شو میں جس کا نام یا اللہ مدد ہے یہاں پر ان مسکنسپشن کو کلیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سوال میرا آپ سے اسامہ غاجی صاحب یہ ہے کہ اسلام میں علم نجوم کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے یہ جو اس وقت پیشنگوئیاں کی جا رہی ہیں علم نجوم کی کیا حیثیت ہے تاریخ جمیل صاحب کہتے ہیں اس لفظ کی حیبت ہم سے پہلے لوگوں پر تاریخ کبھی نہ ہوئی نہ ہو سکتی تھی کہ وہ صرف تارے دیکھتے تھے کہ آسمان پر کچھ نظر آ رہا ہے وہ انہی کو دیکھ کر کہہ دیتے تھے پتہ نہیں اتنے اللہ نے بنا دیئے لیکن میں نے ناسا کی ایک رپورٹ پڑی کہ جو ستارے دیکھے جا چکے ہیں جو نظر نہیں آئے وہ نہیں جو دیکھے گئے ستانوے فیصد تو نظری نہیں آتے بلیک ہولز ہیں تین فیصد نظر آتا ہے وہ تین فیصد بھی پورا نہیں دیکھا کچھ دیکھا ہے اس میں جو انہوں نے دوربین کی آنکھ سے ابھی تک گلیکسیز دیکھیں کچھ اس میں ستارے دیکھے ہیں یہ ان کی رپورٹ ہے جھوٹ سچ ان کے ذمہ ہے میں صرف بات کر رہا ہوں تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہم نے دیکھے ہیں ستارے ان کو اگر صرف گنا جائے تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گنا جائے تو گنتی کرنے کے لیے تین سو ٹریلین سال صرف گنتی کے لیے تین سو ٹریلین سال چاہیے کیسا ہے بنانے والا کیا کہنے بنانے والے طاقتور شہنشاہ کے کیسا بنانے والا کیا باجامات نماز گھر سے ہو سکتی ہے اللہ مدد صرف بول انتتینمنٹ بار